ہیلو دوستو جیسا کہ میں نے اپنے سورٹ ویڈیو میں آپ سے کمکمنٹ کیا تھا کہ میں اپنے بڑے ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی آئی ای سی کورڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ کے مند میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے آئی ای سی کورڈ لینا پڑے گا جس کو بلتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کورڈ تو اب اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کیسے لینا ہے کہاں سے ملنا ہے اور اس کا کیا ایمپورٹنس ہے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے اگر یہ سب آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو میں بنے رہیے میں آپ کو بتانے والا ہوں کی ایمپورٹ ایکسپورٹ کوڈ کیوں چاہیے ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس لگتے ہیں اس کو لینے سے کیا وینیفٹس ہوتے ہیں کہاں سے ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے میں آپ کو دوسرے ویڈیو میں آن لائن لائب رجسٹریشن پرکلیا بھی بتاؤں گا اس میں میں آپ کو شورٹ میں بتاؤں گا بنے رہیے ہماری ساتھ میں راج کمار سچنا راج جیسٹل پارک کا اونر نکل پڑا ہوں آپ کے بزنس کی گروت کرانے کے لیے اگر میرے دوارہ آپ کے بزنس کی گروت ہوتی ہے کسی ویڈیو سے تو مجھے خوشی ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بزنسمن ہیں ان سب کو میں کچھ نہ کچھ ٹپس دیکھ کر کے ان کے بزنس کی گروت میں ہیلپ کروں اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیئے ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو کو شروع آج سے انت تک دیکھئے بیل آئیکن دبائیے تاہیے کہ آپ کے پاس ویڈیو کا نوٹیفیگیشن آ جائے اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک پرزینٹکیشن بنایا ہے راج جیسٹل پارک کی طرف سے IEC کے لیے جس کو بلتے ہیں import export code بتاتے ہیں آپ کو کیسے یہ لگتا ہے تو import export code کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس میں ہم نے لکھ رکھا ہے کہ آپ import اور export کرنا چاہے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سا بزنس کرنا ہے ابھی میں آپ کو اس بات کا guide کرنے جا رہا ہوں کہ IEC registration میں کیسے آپ apply کر سکتے ہیں کیسے import export code آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو import export code لےنا ہے تو راج جیسٹل پارک GST سمدھا کے لیے آپ کے help کے لیے ہمیشہ 24Y7 کو پلپت ہے آپ ماری website www.raja digital park پر بھی login کر کے ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اس میں subscribe کر کے یا ہمیں phone پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اہلا question آتا ہے import export code ہے کیا تو جیسا میں نے بتایا import export code آپ کے PAN پر آدھارت PAN مطلب permanent account number اس پر آدھارت ایک لائسنس ہوتا ہے mostly جو department ہے وہ آپ کے PAN کو ہی IEC کے روپ میں convert کر کے آپ کو یہ registration certificate دیتا ہے جو 10 digit کا ہوتا ہے اب یہ کہاں سے ملتا ہے یہ ملتا ہے DGFT سے جس کو بولتے ہیں direct trade general of foreign trade اس department سے آپ کو IEC ملتا ہے کوئی بھی individual جو import export کا business کرنا چاہا ہے تو اس کو اس department کی سائیڈ پر جا کر کے اس کو پورا application fill کرنا ہوگا فیس جمع کرنی ہوگی میں بتاتا ہوں ابھی آگے والی slide میں IEC business can not obtain any benefits or conduct any activities with the DGFT customs export promotion council اگر وہ IEC نہیں لیتے ہیں اینے کا مطلب without IEC you cannot take any benefits اس لیے آپ کو import export کرنے کا business کرنا ہے تو سب سے پہلے IEC لینا ہے چلتے ہیں اپنے دوسری slide کیا benefits ہیں several benefits ہیں اس کے پہلا ہے global recognition آپ کے پاس جو IEC ہوتا ہے اس کو all over world میں مانتا پرانت ہوتی ہے آپ ایک recognition آپ ایک بہچان ہوتی ہے کہ آپ international trade رنے والے بیویسائی ہیں دوسرا ہے no renewal required ایک بار اگر آپ نے IEC لے لیا تو وہ آپ کے lifetime کے جب تک کوئی offense کرتے ہوگے وہ license آپ کا رد نہ ہو جائے تو اس کو رنے وال کی کوئی کوئی کوسٹ نہیں لگتی ہے اس طرح ہے IEC ہونے سے گورنمنٹ کے benefits ملتے ہیں جیسے applicable government agencies bank and custom use IEC to verify the authenticity of the transaction اگر آپ IEC رکھتے ہیں business can avail ایکسپورٹ کو بڑھاوا دینے کے لئے کچھ نہ کچھ government scheme نکالتی جاتی ہے اگر آپ کے پاس IEC ہے تو آپ ایکسپورٹ ملتے سکتے ہیں چوتھا کیا ہے access to international market آپ سوچتے ہوگے سر انڈیا میں تو میرا business چل نہیں رہا ایکسپورٹ 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 کیا کروں تو ایکسپورٹ کوٹ بھے لیتے ہیں تو آپ کو ہول ورڈ میں access مل جاتا ہے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنے بائیرز کو جیسے ہیڈیا میں بائیرز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ایسے ہی آپ کو international بائیرز بھی بھی جائیں گے ایک بار آپ international بائیرز سے کنیکشن ہوگا اور آپ کرتے ہیں اور اس کی قیمت بہت ہی نومینل لیکن آپ اس نومینل سے thousand times grow کر سکتے ہیں اگے چلتے ہیں پانچ ماں ایجی پروسیسنگ گورنمنٹ کے بینفیٹ ہم نے بتا دیئے ایجی پروسیسنگ کیا ہے پروسیس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آن لائن پروسیس ہوتی بہت بہت پروسیس پروسیس کرکے آئی سی لے لیتے ہیں تو آپ کی جو کریٹی بیلٹی ہے ایمین تو اسے آپ کی جو گوڑویل ہے لون لینے کی چھمتا ہے چکانے کی چھمتا ہے وہ بہت بہت بوسٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں آپ کو لیٹر و کریٹ ٹرانت ملے گا آپ بہت 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 ی چکانے کی مارکیٹ بہت 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 آئی سی پروسیس جیسے پروسیس بہت آئی پروسیس کلیب ایک سیپریٹ ویڈیو بنا آئی میں آپ کو لائی نحی بتا رہا رہا کیسے کرتے ہیں تو پروسیس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو اوفیشیل ویب سائٹ ہے ڈائریکٹریٹ جنرل اور فورینٹریٹ جس کو ڈی جی ایفٹی بولتے ہیں وہ ہمیں ویجیٹ کرنا ہے وہاں پر ہمیں سیکنڈ ڈشٹیپ ہے کلک آن آن لائن آئی ایسی اپلیکیشن کچھ سائٹ پر جا کر کے ہمیں ایک اوپسن ملے گا جس میں بولتے ہیں آن لائن آئی ایسی اپلیکیشن اپلائی فور آئی ایسی یہ بھی اپسن ہو سکتا ہے اس پر ہمیں کلک کرنا ہے کلک کرنے سے آپ ہوم پیج پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد پر آپ کو آئی ایسی میں سب سے پہلے اپنے لاغن کردینسیلز بنانے ہوں گے اپنے ایمیل آئی دی پاس بار ڈیٹیلز پورے ڈالنی ہے اس میں آپ کو لاغن کردینسیلز مل جائیں گے پھر اس کے بعد جب لاغن کردینسیل اپنے لاغن کردینسیلز مل جائیں گے پھر آپ کو دوبارہ رجسٹیشن کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اس پر ہوم پیج پر کون سکتے ہیں پھر تیسرا اسٹیب ہوتا ہے فیل اندر ایک بار ڈیٹیلز آپ کا نیم آپ کی جنرل ڈیٹیلز پہنچی جائے گی اور اس کے بعد آپ کی بینک کی ڈیٹیل پہنچی جائے گی آپ کی کونسا بیجنس کرنا ہے کونسے پروڈکٹ میں بیجنس کرنا ہے یہ پہنچا جائے گا آپ کا کونسے پہنچی جائے گا سب کچھ اوکی ہونے پر آپ سے پوچھے جائے گا ڈاکومنٹس ایڈرز پروٹ میں کیا لگا رہے ہیں آپ کے ڈیٹو برٹ میں کیا لگا رہے ہیں آپ کے ڈیڈی پروٹ میں کیا لگا رہے ہیں بینک کے لیے کیا لگا رہے ہیں تو یہ سب ڈاکومنٹس اپلوڈ ہونے کے بارد ویریفیکیشن ہونے کے بعد آپ کو آئی ایسی جنریٹ ہو جاتا ہے پاندر سے بیس دن کے اندر بھلکی اور جلدی ہو جاتا ہے اور فیس کتنی ہے نومینال ہے پانسو روپے یا ہجار روپے اس سے زیادہ کا آئی سی لینے کا جارل نہیں ہوتا ہے نیچ سٹیپ میں چلتے ہیں اپلوڈ ڈاکومنٹس میں نے بتا ہی دیا ہے آپ کا پین کارڈ ہو گیا ہے ڈس پروف ہو گیا رینٹل یا تو آپ کا رینٹل اگریمنٹ لگے گا اور اگر آپ اونر ہیں اپنے آفیس کے تو اس کا پتہ یا اس کا رجیسٹی لگے گا کچھ کے بعد سائٹ پر کچھ پیمنٹ مانتے ہیں تو آپ کو آن لائن پیمنٹ ہی کر دینا ہے اپنے آن لائن بینک سے On successful application a unique IEC code will be generated and sent to your email جب آپ کا پیمنٹ ہو گیا جب آپ کے documents upload ہو گیا سب کچھ verification ہو گیا پوری ڈیٹیل بھر گیا everything ہی جو کے تو آپ کو ایک IEC code جنریٹ کر کے آپ کی میل پر بھہج دیا جائے گا آپ کا جو certificate ہے 15 سے 20 دن کے اندر آپ کو issue ہو جاتا ہے نہیں تو آپ download کر کے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا IEC کی registration process اگر اس میں کچھ doubt ہے تو میں آگے اپنا ایک اور ویڈیو جاری کروں گا جس میں online registration process پوری لائک دکھاؤں گا اس کو دیکھ کر کے آپ تکر سکتے ہو اور اگر کوئی problem ہے تو ہم تو ڈیٹے ہوئے ہیں آپ کی help کے لیے آئیے ہم آپ کو ساہیتا کریں گے دوستو بہت ہی تلیتا کے ساتھ آپ مارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے لیکن آپ subscribe کرنا گول گئے ہیں ایسے ہی ویڈیو جس میں آپ کی help چھکی ہوئی ہے جرور آپ subscribe کریے گا بیل آئیکن دبا دیئے تاکہ آگے بھی آپ کو notification ملتے رہے ہمارے ویڈیو کے اور آپ کوئی ویڈیو اور کوئی important information miss نہ کریں میں آپ سے یہ نہیں بولنگا کہ آپ unnecessarily مجھے subscribe کریں اگر آپ کو کوئی value ملتی ہے اگر آپ کوئی important چیز جاننے کے لیے ملتی ہے اور جاننا ہے تو ضرور ہمارے چینل کو subscribe کریں اگر بڑھتے ہیں کیا کیا document چاہیے ہیں تو آپ proprietor ہیں یا partnership firm ہیں LLP ہیں company ہیں کیا ہیں اس پر depend کرتا ہے تو جو proprietorship firm ہیں اس کے لیے پہلا آپ کو چاہیے digital photograph 3x3 cm کا proprietor کا ہو دوسرا چاہیے آپ کو pen card کی copy proprietor کی تیسرا آپ کو چاہیے passport کی copy جس میں passport کا پہلا پیج اور آخری پیج یا water ID card یا driving license یا آدھار کا ان میں سے کوئی ایک چاہیے ہوگا اس کے بعد اگر آپ کا office rent پر ہے تو اس کا rental agreement لگے گا اگر rent پر نہیں ہے اور آپ کا خود کا ہے تو اس کی shared deed اور registry اور پٹا جو بھی ہے وہ لگایا ہے lease document لگایا ہے ساتھ میں electricity bill مطلب utility لگا دینا ہے electricity bill و telephone bill whatever اس کے بعد آپ کو چاہیے bank کا certificate اور ایک cancel check جس میں آپ کا applicant کا نام ہو account number RTGS IFSE code آج کال generally checkbook ایسے issue ہوتے ہیں cancel کر کے و اپلوڈ کر دیجئے آپ کا کام ہو جائے اب میں آگے بتاتا ہوں اگر آپ partner سے فرم ہیں تو آپ کو کیا چاہیے digital photograph of the managing partner اس کے بعد copy of pen card of applicant entity اس کے بعد copy of passport ایسے پارٹنر کا لگ رہا ہے پاکی سبھی documents چلتے ہیں company اگلا پائنٹ سیم سیل ڈیڈ ان کیس بزنیس پرامیس سیل پون اگر سیل پون نہیں یا rental ہے rental agreement lease agreement اور ساتھ میں electricity bill یا telecom بھی اور اگلا جو پائنٹ ہے bank certificate یا cancel check جس میں company کا نام Manson تو یہ تھی ہماری import export code پر پر آپ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے مند میں import export کے business کو کرنے کے لئے اگر کچھ بھی question error آئی جھو رہا ہے آپ کو دیکھئے گا دیکھئے گا ویڈیو کو شروع سے اندر تک دیکھئے گا آگے آگے کس کا کر کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا پورا پورسس آپ کو سمجھ سمجھ دیکھے تو آپ مارے چینل کو سبسکر کریے گا اور اگر اچھا لگے تو کمنٹ کریے گا اور اگر اسی ڈائی پورسس کو کلک کر دیئے گا تاکہ آپ کو لائی پورسس میں بتا سکنا اس کا بھی مل سکے اوکے دوستو اب ہم اپنا ویڈیو بند کرتے ہیں اور آپ سے ویڈا لیتے ہیں اگلی سلائٹ کے آنے تک اب تک نمسکار جائے سوچ رہی مس رہی کمنٹ ضرور دیئے ملیے گا نمسکار